کیس آف ایکسپلوٹنگ مینگوز کا اس کا ترجمہ پھٹ تیاموں کا کیس کے نام سے شائع ہوگا تھا وہ میرے پاس نہیں ہے وہ ظاہرہ اس کو اٹھا لیا گیا تھا اس پر قابندی ہے اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قازم اور آج میرے ساتھ موجود ہیں سید کاشف رضا صاحب ان کی جو ہے وہ بہت بے تاشا شخصیت کے مالک ہیں یہ نوول بھی لکھتے ہیں یہ فکشن رائٹر بھی ہیں یہ شاعر بھی ہیں اور یہ عدیب بھی ہیں اور یہ ٹرانسلیٹر بھی ہے تو میری ان سے ملاقات جس حوالے سے ہوئی وہ ان کے ٹرانسلیشن ورکس ہے تو میں ایک کتاب کا انتعلق کر رہا تھا صرف سرسری طور کے اوپر The Case of Exploding Mangos تو اس کا جو ترجمہ میری نظر سے گزرا تھا کچھ مہینے پہلے وہ سید کاشف رضا صاحب نے کیا تھا تو میری جو جستجو ہوئی ہے کہ یہ کاشف رضا صاحب ہے کون ان سے ملا جائے کاشف بھائی جو ہے وہ رائٹ ناؤ جو ہے وہ جیو سے واپستہ ہے اور وہاں پہ سنسنی خیز بلٹن جو ہے وہ بناتے ہیں کتابوں کا بتاتا ہوں میں شائری کرتا تھا یہ میری شائری کی پہلی کتاب محبت کا محلے وقوع اس میں نصری نظمیں ہیں آزاد نظمیں ہیں اور غزلیں یہ سن 2003 میں شائع ہوئی تھی اور اس کے ساتھ میں نے نوم چومسکی کے تراجم کیے تھے اس کا جو ایک کتاب ہے دہشت کردی کی ثقافت اس کا ایڈیشن ختم ہو گیا ہے وہ میرے پاس بھی موجود نہیں ہے اس سے اگلے سال 2004 میں یہ شائع ہوئی تھی اس کا ترجمہ کیا تھا میں نے گیارہ ستمبر کا یہ بھی نوم چومسکی کا ایک انٹریویز اور مضامین پر مستمیل ہے یہ گیارہ ستمبر کے حوالے سے اس کے انٹریویز ہیں اس کے بارے میں یہ کتاب ہے پھر دوہزار بارہ میں یہ شائری کا مجموعہ شائع ہوا ممنون موسموں کی کتاب اس میں نصری نظمیں ہیں صرف اس میں آزاد اور نظمیں اور غزلیں نہیں ہیں تو یہ دوہزار بارہ میں شائع ہوا تھا پھر اس کے بعد یہ نوول میرا شائع ہوا ہے یہ اس کا پہلے ایڈیشن ہے چار درویش اور ایک کچھوہ یہ دوہزار انیس میں شائع ہوا تھا اور یہ میرا پہلا نوول تھا دوہزار بیس میں اس کا ترجمہ شائع ہوا تھا کیس آف ایکسپلوڈنگ مینگوز کا اس کا ترجمہ پھٹتے آموں کا کیس کے نام سے شائع ہوا تھا وہ میرے پاس نہیں ہے وہ ظاہرہ اس کو اٹھا لیا گیا تھا اس پہ پابندی ہے پھر دوہزار بیس میں اس میرے نوول کا دوسرا ایڈیشن یہ شائع ہوا چار درویش اور ایک کچھوہ کا اس پہ یو بیل پرائز بھی ملا ہے یو بیل پرائز فر فکشن پھر میں نے ایک رسالہ شروع کیا کتابوں پر تفسرے ہوں فرموس نوالی تو اس کے اب تک یہ چار ایڈیشن آ چکے ہیں یہ پہلا جو ہے اورہن پامک کی کتابوں پر اس میں زیادہ تفسرہ تھا باقی بھی تفسرے تھے پھر یہ اس کی کتابوں پر ریویو اور باقی ریویوز پھر یہ مارگرٹ ایٹ وڈ اور یہ ہارو کی مورا کامی یہ چار اس کے ایشوز آ چکے ہیں اب تک یہ جو نوال ہے یہ بنیادی طور پر ہماری جو گیارہ ستمبر کے بعد پاکستان کی جو زندگی ہے اس میں سیاسی زندگی بھی آ جاتی ہے سماجی زندگی بھی ہے اور لوگوں کی جو خاص طرح پر نوجوانوں کی جو نفسیاتی زندگی ہے اس کو یہ موضوع بناتا ہے اور اس میں جو کردار ہیں وہ شہروں میں بھی ہیں رہتے ہیں اور دہار میں بھی رہتے ہیں یہ بنیادی طور پر ایک باپ اور اس کے تین بیٹوں کی کہانی ہے یعنی وہ باپ اور تین بیٹے یہ چار درویش ہو گئے اور ایک کچھوہ ہے جو ان میں سے ایک کردار کے پاس ہوتا ہے والد صاحب جو ہیں اقبال محمد خان وہ ایک دہی علاقے میں تحصیل دار ہیں تو وہ ان کی زندگی کوئی سکسٹیز میں ان کی زندگی دکھائی ہے ایوب خان کے زمانے میں یا بھڈو کے زمانے میں اس کے بعد ان کے ایک بڑا بیٹا ہے وہ ایک اسلامباد میں پروفیسر ہے اور ایک جو چھوٹا بیٹا ہے جو دوسری شادی سے ان کا پیدا ہوتا ہے وہ کراچی میں ایک صحافی ہے اور تیسرا بیٹا ان کا ایک شادی سے باہر کے تعلق سے پیدا ہوتا ہے اور وہ وہیں دیواز میں ہوتا ہے اور وہ بعد میں حالات جو ہیں اس کو دہشت کرد بننے پر مجبور کر دیتے ہیں تو یہ ایک قسم کی ڈیسٹینیز کی کہانی ہے کہ تین مختلف حالات میں پیدا ہونے والے اس کے جو تین بچے ہیں تین مختلف حالات میں پرورش پاتے ہیں تو زندگی ہم کے ساتھ کیسا بھرتاؤ کرتی ہے یہ اس کا بنیادی موضوع ہے اس میں باقی سیاسی معاملات ہیں فلسفیانہ معاملات بھی ہیں رومانی معاملات ہیں دیگر جو معاملات ہوتے ہیں نفسیاتی معاملات ہیں بہت سی طریقوں سے اس کو دیکھنے کی کوشش کی گئی ہے اور جو طریقے مسنگ رہ گئے ہیں جو چاروں ہیں باپ اور تین بیٹے جو ہیں ان کی کہانیاں ان کی زبانی بھی بتائی گئی ہیں لیکن اس میں جو کمی بیشی رہ جاتی ہے تو پھر وہ راوی بھی بتاتا ہے اور اس کا جو کچھوہ ہے ایک کردار کا وہ بھی ان کی کہانی بتاتا ہے یہ اس کتاب میں اس سے پہلے دہشت گردی کی ثقافت جو کتاب تھی اس میں جس کا ایڈیشن ختم ہو چکا ہے اس میں ان کے طویل مضامین تھے جیسے فلسطین کے اوپر تین طویل مضامین تھے اس کے علاوہ دنیا بھر میں جو دہشت گردی ہے اس پر مضمون تھا پھر امریکہ نے انسانی حقوق کے حوالے سے جو کردار ادا کیا اس کے بارے میں مضمون تھا پھر جو دنیا بھر کی معیشت ہے اس کو کیسے کنٹرول کیا ہوا ہے کارپوریشنوں نے اور جو نیو لبرل ایکانومیسٹ یا نیو لبرل ایکانومی اس نے کیسے اس کو ایسے کیپچر کیا ہوا ہے کہ جو غریب ملک ہیں وہ ترقی نہیں کر پاتے اس کے بارے میں تھا یہ کتاب جو ہے یہ اس کے فوری رییکشنز پر مشتمل ہے جو گیارہ ستمبر کے واقعے کے بعد امریکہ جو ہے عملہ کرنا چاہتا تھا افغانستان پر تو یہ فوراں یہ سامنے آئی تھی اور اس میں اس کے انٹرویوز زیادہ ہیں مزامین کم ہیں یہ کتاب دوہزار آٹھ میں سامنے آئی تھی میں نے کوئی دوہزار گیارہ بارہ میں میرا خلق پڑھی یہ اور مجھے بہت پسند آئی کیونکہ پاکستان میں اس دور کے بارے میں فکشن میں نہیں لکھا گیا باقی کتابیں تو لکھی گئیں لیکن فکشن کا تجربہ اس کو نہیں بنایا گیا تو محمد عنیف صاحب نے زیولک جو تھا اس کو ایک فکشنل کریکٹر بنایا اور اس دور کے بارے میں ہمارے عمام میں جو خیالات تھے ان کو بھی سامنے لے کر آئے اور ہمارے معاشرے کا طریقہ یہ ہے کہ جس سے وہ نفرت کرتے ہیں اس کے بارے میں ہر قسم کے مزاق معاشرے میں رائج ہو جاتی ہیں جس کو آج کل کے زمانے میں میمز کہتے ہیں پرانے زمانے میں وہ مزاق ہوتے تھے یا جگتیں کہلیں تو ان میں سے بھی کچھ جگتیں یا جو معاشرے میں جو مزاق تھے اس ڈکٹیٹر کے بارے میں وہ بھی اس کتاب میں ہیں تو اس سے مجھے بڑی قربت محسوس ہوئی کیونکہ یہ تجربہ جو ہے کس طور کا وہ ہمارے اردو فکشن میں اس طریقے سے نہیں آیا تھا تو میرا یہ خیال تھا کہ اس کو ترجمہ کیا جائے اور بھی کچھ وجوہات تھیں میں خود میرے والد صاحب ائر فورس میں تھے تو میں ائر فورس بیس میں زندگی کے پہلے 22 سال ہو جارے تو میں اس زندگی سے کچھ واقع بھی تھا جس کا اس میں بیان آئے کہ اس میں دو ائر فورس کے افسر ہوتے ہیں ان کی کہانی ہے بنیادی طور پر جو پائلٹ ہوتے ہیں ان کی کہانی ہے اس سے کچھ مجھے قربت بھی محسوس ہوتی تھی پھر اس کا جو ہیومر ہے ڈارک ہیومر جس کو گیلوز ہیومر بھی کہتے ہیں کہ حالات کی سنگینی سے یا اداس کر دینے والی کیفیت سے بھی ہیومر جو برامت کرتے ہیں تو وہ پسند تھا وہ ایک خاص طرح کا ہیومر ہے جس کو ترجمہ کرنا مشکل بھی ہوتا ہے لوگوں کے لئے بارال کوشش کی اور محمد حنیر صاحب کو دکھا کر یہ ترجمہ کرتا رہا میں تو ان کا بھی تعاون اور ان کی نظر بھی شامل تھی ان کا ریویو بھی شامل تھا اس میں تو پھر یہ ترجمہ تو میں نے کر لیا تھا لیکن یہ شایعہ کوئی دو آزار انیس میں آ کر ہوا جو لکھ کے جو بیٹے ہیں اجاز اللہ وہ اس سے نراز تھے تو انہوں نے ایک نوٹس بھیجا تھا تو اس کے بعد اس کتاب اس کے ایڈیشن کو اٹھا لیا گیا باقی اس کے بارے میں اس کے بعد سے خبر نہیں ہے کہ کیا ہوا اس نے دوبارہ شایعہ نہیں ہوا یہ تو یہ کتاب ہے جس کا میں نے ترجمہ کیا ہے بھی حالی میں یہ کراچی کی ایک دکان سے شروع ہوتا ہے جس کو ریوائب کیا ہے منیزہ نکوی نے وہ قدیم دکان تھی وہ چلنی پا رہی تھی تو اس کو ریوائب کرنے کی کہانی بھی ہے ساتھ سے جو اولڈ سٹی ایڈیا ہے اس کے بارے میں بہت معلوماتی کتاب ہے اور فکشن کے رنگ میں لکھی ہوئی ہے اس کا ترجمہ میں نے کیا ہے مہمان کے نام سے وہ شاید اسی سال آجا ہے یہ نوول ایک پنجابی کا ہے گردیال سنگھ کا انہے گھوڑے دودان تو اس کا ترجمہ میں آج کل کر رہا ہوں یہ بڑا زبردست نوول ہے اس پر ایک فلم بھی بن چکی ہے اسی نام سے وہ بھی بڑی شاندار اور ایک خاص طرح کی فلم ہے جو پیرلل سینما دیکھنے والوں کو پسند آئے گی یہ کچھ کتابیں میں آلی میں میں نے پڑھی ہیں یہ تو دو پڑھ لی ہیں یہ مسعود اشر صاحب کا انتخاب ہے جو عاصف فررخی صاحب نے کیا تھا اس میں بہت عالی افسانے ہیں خاص طور پر جو سیاسی افسانے ہیں ان کے مشرقی پاکستان کے پس منظر میں جیسے دکھ چو مٹی نے دیئے اور ڈاور بیئر کی تھنڈی بوتل یہ بڑے زبردست ہیں پھر انسانی تعلقات اس سے متعلق جو افسانے ہیں جیسے خط سرطان ہے یہ کپاس کہانی ہیں تو یہ بڑے اچھے ان کی افسانے ہیں یہ خالدہ حسین کا اسی طرح کا انتخاب ہے عاصف فرخی صاحب نے کیا ہے ان کے افسانے جو ہیں ایبسرڈ ہوتے ہیں لیکن بہت اثر انگیز ہوتے ہیں جیسے یہ پہلا ہی افسانہ ان کا سواری بہت اثر اثر انگیز ہے اور کچھ افسانے جو ہیں ان کے جو ایک خوفناک قسم کا فیوچر کچھ حضیب دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی ہیں جیسے آج کل کرونا کا زمانہ چل رہا ہے تو ایسا لگتا ہے ان کے کچھ افسانے پڑھ کے اس کو بھی پریڈکٹ کیا یا پہلے سے دیکھ رہی تھی کہ اس طرح کا دور آ جائے گا جس میں انسان بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا اور یہ کتاب میں نے کسی پڑھ لی ہے سیتینز جوالنوہ حراری کی یہ انسان کی تاریخ کے بارے میں ہے جب ایک تو انسان کی ہسٹری ہے نا ہسٹری اس بارے میں ہوتی ہے کہ انسان کی معلوم تاریخ جس میں بادشاہوں کے کسی ہوتے ہیں اس میں اس سے قبل کی تاریخ ہے جب آفریقہ سے سیپینز نکلے تھے اور انہوں نے جو نیانڈر تھلز ہیں جو یورپ میں رہتے تھے ان کو شکست دے کے تو باقی پوری زمین پر قبضہ کر لیا یعنی انسانوں کی بھی چار پانچ قسمیں تھیں تو اس میں سے سیپینز جو قسم ہیں وہ اس نے باقی ساری قسموں کا خاتمہ کر دیا تو اس کے بارے میں تو انسان کو اپنے جو اس کے جذبات ہیں غصے کے جذبات ہیں اور کئی طرح کی جذبات ہیں ان کے بارے میں اگر جاننا ہے اپنے ماضی کے بارے میں جاننا ہے تو یہ ایک بہترین کتاب ہے یہ کتاب آج کل میں پڑ رہا پاکستان ٹیرر کون انڈرم خالد احمد کی کتاب ہے اس میں پاکستان میں جو دشت گردی ہے اس کے بیک گرونڈ کے بارے میں یہ بڑی انفارمیٹیو ہے اور اردو میں اس طرح کی کتابیں نہیں ملتی کیونکہ اردو میں کچھ مجابات ہیں کچھ مسائل ہیں تو انگریزی میں یہ خالد احمد صاحب بہت امدہ لکھتے ہیں اور بڑی تحقیق کے ساتھ لکھتے ہیں پھر یہ کہ اردو میں جتنا مواد آویلیبل ہے دشت گردی پر تو کچھ انگریز مسننفین ہوتے ہیں ان تک اس مواد کی رسائی نہیں ہوتی خالد احمد کی اس تک بھی رسائی ہے تو یہ بڑی مفید اور دلچسپ پتاب ہے